آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز کسانوں کے ذریعے دراصل سو دن پورے ہوئے ہیں اور اسی سندرب میں کالا دیوس منا رہے ہیں کسان اور اس لین کو روکا گیا ہے اور یہ جو ہے مانیسر کنڈلی پلول لین ہے یعنی پلول ایکسپریس وے ہے جسے پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرافک کو روکا گیا ہے گیارہ بیر سے لے کر کے چار بیر شام تک کے لیے دراصل کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار سن نہیں رہی ہے ہم اسے سنانے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھانے کو مجبور ہیں کسان لگتار پردرشن کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ تین سیماوں پر دلی انسیار کی تین سیماوں پر کسان لگتار پردرشن کر رہے ہیں اور وہ تین سیمایں ہیں ٹکڈی بارڈر سنگو بارڈر اور غازی پور بارڈر اس کے علاوہ کسان دوسری جگہوں پر جا کر کے مہا پنچائت کر رہے ہیں نہ صرف پنجاب حریانہ اور پشمتر بردیش پہلکہ دوسرے راجوں میں بھی کسانوں نے انٹری لگائی ہے اور وہاں بھی ماں پنچائت کسانوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور اسی سندرم میں کسانوں کا کہنا ہے چونکہ سرکار نہیں سن رہی ہے اس لیے یہ قدم اٹھانا پہ رہا ہے ہمیں اور ہم سرکار کو سنانے کے لیے سرکار کو جگانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور یہ چھے لین کا جو ایکسپریس وے ہے پیریفیرل ایکسپریس وے اس پر کسان بیٹھے ہیں ٹرافیک کو روک دیا گیا ہے اور کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ ان کی مانگے جب تک مانی نہیں جائیں گی اسی طرح کا پردرشن کریں گے بلکہ اور بھی مکھر ہوں گے کئی سارے کسان ہیں ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ قدم کیوں اٹھانا پڑا ہمارے ساتھ سنجیو چودھری ہیں یہ یوہاں ہیں کسان نیتہ ان سے سب سے پہلے ہم سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھائے کیوں اٹھائے گیا اس طرح قدم سب سے پہلے یہ بتا دے تو اس لئے ہماری سوٹ دن ہوگے ہمیں سرکار سن دی رہی اس لئے ان کے گونگوی بیری سرکار کو سنوانا کا ایک طریقہ اپنایا تو اگر یہ سن لے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اپنایں گے آپ نے یہ کالی پٹی باندھ رکھے یہ دکھانا کالی پٹی کالی پٹی کیوں باندھی آج کالا دیواز بنائیا ہے کالا دیواز اس لئے بنائے اس کا چین ہے کہ کالی پٹی باندھی ہے یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں بڑی سنکھا میں ٹرافک جام ہے تو ظاہر سے بات آنے جانے والے کو بھی پریشانی ہو رہی ہوگی چھوٹ بھی دی گئی ہے کوئی بھی امرجنسی ہے چھوٹ دیتے ہیں کھانا پینا سب یہی پہ کبھی ہے لنگر لگ گئی ہے سارا انتظام ہے بہت ساری کسان ہیں ہم ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پہلے یہ نظارہ دکھا دیں یہ نظارہ دیکھئے یہ چھے لین کا ایکسپریس وے ہے اور جس کا ٹرافک کو روکا گیا ہے کسانوں کے ذریعے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہماری مانگیں نہیں مانی جا رہی ہماری باتوں کو نہیں سنی جا رہی جس کی وجہ سے ہمیں یہ قدم اٹھانا پر رہا ہے تو آپ کسان ہیں تو یہاں پہ کیوں ہیں یہ تینوں قانون آپ اس لینے کے لیے آجی اس لیے آپ لوگ نے روکا ہے ٹراف اس لیے تو کہاں سے آپ لوگ آئے ہیں ہر دوئی سے ہر دوئی سے آئے ہیں تو چار بیچ تک آپ لوگ کا یہاں بہت چکا جاؤں ہاں بلکل ہے اور مانگ ہماری یہ ایم ایس پی پہ کونو قانون بنائے آدھے ریٹ پہ فسلے بکری ہے پوری اتر پردیش میں اتر پردیش کی سیما میں کھڑے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ایم ایس پی ہے ایم ایس پی تھا ایم ایس پی رہے گا ہم کہتے ہیں اتر پردیش میں ہمیں دکھا دے کہاں ایم ایس پی ہے کہاں تھا کہاں رہے گا گہوں اسٹیم چودہ سو پندرہ سو بکرا ہے آگے میں رکھل اور کمجور ہوئے گا نیا گہنوں آنے تک اور مکہ آدھے ریٹ میں بکرا ہے دھان آدھے ریٹ میں یہ تمام مانگے ہیں جس کی وجہ سے آپ پردرشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بزرگ کسان بھی ہیں آپ نے کالی پٹی باندھ رکھی ویروت 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 میں کالا دیوست منا رہے ہیں ہاں کالا دیوست ہمارا تو سوچ دن ہو گیا ایک سو ایک دن ہو گیا کالی دیوست میں گجل رہے ہیں نہ نیدار نہ سو پا رہے ہیں نہ کام کر پا رہے ہیں نہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہمارا پورا جو پردرشن ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے سرکار آپ سنے گی بلکل سنے گی سنے گی اور بچ رہے گی آج نہیں تو کل تو اس طرح کا اور بھی قدم اٹھائے جائے گا کیا سخت اور گہرا یہ تو ایک ٹرائل ہے کہاں سے آیا میں آیا ہوں جنپر پیلی بی یو پی سے پیلی بی یو پی سے آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں ہم بھی پیلی بی یو پی سے آپ نے بھی کالی پٹی باندھ رکھی کالا دی کالا دی کب سے کس وقت یہاں یہاں پہ کب تک بیٹھے رہیں یہاں چار بجے تک چار بجے تک چار بجے تک کریں گے پورا اس کے بعد میں پھر اپنا جیسے ہی ہمیں آگے دیش ہوگا بیسا ہوگا تو جیسا آدیش ہوگا بیسا کام کیا جائے گا انہوں نے کہا اور ان کا صاف کہنا ہے کہ ہماری مانگیں نہیں مانی جائے گی تو ہم ایسے ہی پردرشن کرتے رہیں گے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پہ ہک کے کب انتظام کیا گیا ہے اور یہ دیکھئے لنگر کی بھی ویوستہ کی گئی ہے یہاں پر یعنی پورا انتظام کیا گیا ہے یہاں جب کسان پردرشن کرنے کے لیے ہیں تو یہ پورا انتظام کیا گیا ہے دیکھئے یہاں بھی لنگر کی ویوستہ ہے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا یہاں بھی اور یہ جو ڈسپوزل پلیٹ ہے اس میں کھانے بانٹے جا رہے ہیں تو یہ ایکسپریس وے ہے چھے لین کا ایکسپریس وے جہاں پر کسان پردرشن کر رہے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر کے اور کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ اگر سرکار نہیں مانتی ہماری مانگوں کو تو ہم اسی طرح سے پردرشن کرتے رہیں گے اور یہ دیکھئے دوسری طرف اگر ہم دکھانا چاہیں تو دوسری طرف بھی دیکھئے یہاں بھی کسان لگتار پردرشن کر رہے ہیں یعنی کہ اب کسانوں نے سٹیٹس جی تھوڑی سی بدلیا ہے رنیتی بدلیا ہے کسانوں نے اور کسانوں نے پردرشن کا طریقہ بدل لیا ہے اب کسان ایکسپریس وے پر آ رہے ہیں وہاں پردرشن کر رہے ہیں اور یہ چار بجے تک کے لیے کسانوں کا پردرشن ہے 11 بجے سے لے کر کہ چار بجے تک کے لیے کسانوں نے یہاں پردرشن شروع کیا ہے اور چار بجے تک یہ پردرشن چلے گا کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جائیں گی اس طرح کا پردرشن اور بھی ہوگا یعنی اس میں وستار دیا جائے گا یہ کسانوں کا کہنا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کس طرح سے کسانوں کا پردرشن یہاں پہ لگاتار جاری ہے اور بڑی سنکھا میں یہاں پہ کسان ہیں حالانکہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا اور سبھی کو پتا ہے کہ تین سیماوں پر دلی انسیار کی تین سیماوں پر پردرشن ہو رہا ہے کسانوں کے ذریعے اور مہا پنچائتوں کا بھی آئیوجن کیا جا رہا ہے کسانوں کے ذریعے اور مہا پنچائتیں نہ صرف پشیم اتر پردیش حریانہ اور پنجام میں کی جا رہی ہے بلکہ اور دوسرے راجوں میں بھی اس کا وستار دیا جا رہا ہے اور سٹریٹیجی بدلی ہے کسانوں نے رنیتی بدلی ہے کسانوں نے جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا اور یہ اسی رنیتی کا حصہ ہے جس طرح سے یہاں پہ پردرشن کسانوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے کسانوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے اس پردرشن کو آگے لے جائیں گے اگر ان کی مانگوں کو نہیں مانا گیا تو پریفیرل ایکسپریسوے اسے کہا جاتا ہے اور یہ مانے سر پلول کنڈلی ایکسپریسوے کے نام سے بھی مشہور ہے جانا جاتا ہے اور یہ ڈاسنا ہے غازیاباد زلے میں ڈاسنا اور وہیں پر یہ کسان پردرشن کر رہے ہیں اور یہاں ٹرافک جام کر دیا گیا حالانکہ جو ضروری سوائیں ہیں اسے بادیت نہیں کیا گیا ہے جو ضروری سوائیں ہیں اس کی اجازت دی گئی ہے کسانوں کی طرف سے تو کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ چونکہ سرکار نہیں سن رہی ہے اس لئے اس طرح کا قدم ہمیں اٹھانا پڑا ہے تو ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں کہ کس طرح سے یہاں دیکھیں اس طرح سے پردرشن ہو رہا ہے لگاتار کسانوں کی طرف سے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں سڑک پہ بیٹھے ہیں کسان اور یہ دیکھئے سڑک پہ بیٹھے ہیں کسان اور نارے بازی بھی ہو رہی ہے کسانوں کی طرف سے نارے بازی بھی ہو رہی ہے کسانوں کی طرف سے لگاتار اور ٹرافک روک رکھا ہے کسانوں نے اور سرکار سے ناراضگی اور غصہ بھی کسانوں کا تو اس طرح سے کسانوں کا پردرشن لگاتار جاری ہے رنیتی کسانوں نے بدلی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا اور کسانوں نے گاؤں کا رخ کیا ہے اور تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کیا ہے وردی کیا ہے اور اب ایکسپریس ویب پر بھی ٹرافک جام کیا ہے کسانوں نے اور کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سرکار نہیں سن رہی ہے اس لئے ہمیں یہ قدم اٹھانے کو ویوش ہونا پڑا ہے مجبور ہونا پڑا ہے تو ہم ڈاسنا میں غازی آباد زلہ میں یہ ڈاسنا ہے اور یہی پہ ہیں جہاں پہ یہ ٹرافک جام کیا گیا ہے کسانوں کے ذریعے تو کسانوں کا پردرشن اب ٹکڑی سنگھو اور غازی پور بارڈر سے باہر نکل چکا ہے حالانکہ وہاں پردرشن لگاتار جاری ہے وہاں کسان ڈٹے ہوئے ہیں لیکن اب اسے وستار دیا گیا ہے اور سواروپ اس کا تھوڑا سا بدلا گیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ مہا پنچائتوں کا آئیوجین لگاتار کسانوں کے طرف سے کیا جا رہا ہے اور اب ٹرافک جام بھی کیا گیا ہے ایکسپریس ویپر کسانوں کے ذریعے ہم اسی سے سمبندیت اور دوسری خبروں کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز